نتیجوں کا کیا ہو سکتا ہے اثر مارکٹ پر وہ آج آپ سب لوگوں نے دیکھا کوٹیک بینک اور ٹاٹا کنزیومرز کے نتیجوں کے بعد ٹاٹا کنزیومرز کے ٹھنڈے نتیجوں کے بعد حالانکہ مجھے لگتا ہے کوٹیک بینک کے نتیجے اتنے برے نہیں تھے جتنا وہ آج پٹا ہے تو سب سے زیادہ پٹنے والا سٹوک تھا ٹاٹا کنزیومرز اور ساتھ میں کوٹیک بینک بھی پٹھی رہا تھا کچھ لوگ کہیں گے صاحب HDFC بینک کے بھی نتیجے آئے تھے جی ہاں HDFC بینک کے بھی نتیجے آئے تھے اور HDFC بینک کے نتیجے امید سے کہیں بہتر نتیجے تھے اور اسی کارن اگر آپ دیکھو گے تو جو ٹاپ ٹویلو سٹوکس ہیں بینکنگ کے بارہ جو بینک نفٹی کے پارٹ ہیں ان میں سے کیول ایک کیول ایک ہی سٹوک ایسا تھا جو تیج چل رہا تھا وہ تھا HDFC بینک اور اس کے بعد گیارہ سٹوکس گیراوٹ میں ریڈ میں ہو رہے ہیں کلوز جیسے کہ انڈسن بینک بیس ساتھ دے رہا تھا کوٹیک مہندرہ بینک کا نمشکار دوستو جسی ٹیک میں آپ سب کا ہاردک سواگت ہے آپ لوگوں نے پری مارکٹ اپ ڈیٹ میں یہ سنا ہی ہوگا کہ بھائی آج ہم گیپ اپ سے کھل سکنے ہیں لیکن کیا وہ گیپ اپ سسٹین کرے گا یہ پہلا سوال ہے دوسری چیز یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ڈیماز پر ابھی بھی چاہے وہ نفٹی ہے نفٹی تو افکوس ویک ہے ہی even بینک نفٹی تھوڑا جو بیٹر دکھ رہا تھا وہ بھی ویک ہی ہے کیوں کہہ رہا تھا کیونکہ ابھی بھی 9 ڈیما کے نیچے 20 ڈیما 20 ڈیما کے نیچے 50, 100, 200 والی situation نہیں آئی ہے ابھی کیا تھا صبح اگر جب دیکھتے ہیں تو 20 ڈیما سب سے اوپر اس کا 20 ڈیما کا بینڈ تھا یعنی ویکنس ابھی بھی بنی ہوئی تھی اور اس ویکنس میں آج کیا ہوا ہے وہ آپ کو سمجھ میں بینکنگ میں بھی آ گیا نفٹی میں تو افکوس ویکنس تھی ہی تو کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا اور ساتھ میں ایک gap up theory gap up theory میں کیا ہوتا ہے جب ہم پشلے دن کے high کے اوپر اوپن ہوں پشلے دن کے high کے اوپر یعنی کہ فرائیڈے کے high کے اوپر اوپن ہوئے اور فرائیڈے کا high اگر کاٹ دیا نیچے کے لیے تو وہاں سے کیا ہونا تھا بلکل clear بتایا گیا تھا gap up theory کے بارے میں کہ اس کے نیچے sell کا signal clear مل جائے گا چلیے دیکھنے ہیں سب سے پہلے آج یہ دیکھیں گے کہ نفٹی 50 کس طرح سے چلا ہے اس کے بعد بینک نفٹی اور لاسٹ میں آجے فن نفٹی پر بھی کریں گے باتچیت فن نفٹی یاد رکھئے گا کہ کل کو فن نفٹی کی ہونی ہے expiry چلیے سب سے پہلے دیکھنا ہے کلیر بات ہوئی تھی کہ بھائی پہلی بات تو پچیسزار پچیس کے اوپر جب تک نہیں جائے گا تب تک ہم بائی سائیڈ کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو وہ تو ہوا ہی نہیں دوسری چیز ہم نے کلیر بولا تھا کہ فرسٹ ففٹین منٹس ٹونٹی منٹس کا ہائی لو مارک کر کے پرسٹ پندرہ منٹ کا ہی اگر ہائی لو مارک کر لیچے اس حساب سے بھی اگر آپ چلیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا لو کے نیچے رہیں گے جب تک ہم تو سیل سائیڈ پہ ہیں اور اگر ہائی کے اوپر جائیں گے تو ہم بائی سائیڈ پہ جائیں گے تو آپ کو کلیر اس سیٹ اپ نے جو ہم نے بات کی تھی اس میں آپ کو پتا چل گیا تھا کہ ڈاؤن سائیڈ کا ہی کلیر کلیر سیٹ اپ ہے اور ٹونٹی فور ایٹھ ہنڈرڈ اگر کٹتا ہے تو نیکسٹ لیول کے آنا تھا چوبیس سات سو سات اس کے نیچے آنا تھا چوبیس سات سو سترہ ٹونٹی فور سیون ہنڈرڈ سیونٹین اور آج تو بھائی چوبیس سات سو بھی ٹوٹ گیا تھا صبح صبح اگر آپ بات کریں گے لگ بگ پونے دس کے آس پاس کی تو ٹونٹی فور سکس سیونٹی نائن سکس ایٹی تک کا لو لگا ہے آج نیفٹی فیفٹی میں اور نیفٹی فیفٹی میں جو لو لگا ہے نا اس میں یہ یاد رکھئے گا سب سے بڑا جو زور جس نے نیچے کی اور پوش کیا ہے وہ ہے کوٹیک بینک اب آپ کہیں گے ٹاٹا کنزیومرز تو سات پرسنٹ سے بھی زیادہ گراؤٹ میں بند ہوا ہے بلکل بند وہاں پہ ہوا ہے لیکن یہاں پہ اگر بڑے سٹاک کی بات کریں ہیوی ویٹ کی تو کوٹیک بینک جو ہے ٹاٹا کنزیومرز سے بھی زیادہ بڑا ہیوی ویٹی سٹاک ہے ٹاٹا کنزیومرز میں بھی پٹائی ہوئی ہے بجاج فنسا بھی کوئی کم چھوٹا سٹاک نہیں ہے یہ بھی ہیوی ویٹ ہے بی پی سی ایل اور انڈسن بینک بھی رہے تھے پٹ ہی وہیں بجاج اوٹو بجاج اوٹو دوبارہ سے کچھ ٹھیک تھاک ہونے کی کوشش کر رہا ہے دوستو نتیجوں کا اثر دکھنے کو ملا آپ کو ایچ ڈی ایف سی بینک میں حالانکہ ایک بار کو تو تین ساڑھے تین پرسنٹ سے بھی جادہ تیج چلتا ہوا ایچ ڈی ایف سی بینک دکھائی پڑ رہا تھا ایشن پینس مہندرہ اینڈ مہندرہ اور آئیشن موٹرز بھی آج دیجی دکھاتے ہوئے دکھیں ہیں لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں گے تو بارہ سٹاکس یعنی کہ صرف اوٹو سیکٹر ہی کچھ ایسا کچھ کر رہا تھا جو دمکم دکھا رہا تھا ایچ ڈی ایف سی بینک دوڑ رہا تھا ادروائز تو سبی کے سبی سب پٹ رہے تھے نفٹی کا چارٹ ہم دیکھ چکے ہیں بینک نفٹی پر بھی ایک نظر کر لیتے ہیں بینک نفٹی میں ہم گیپ اپ اوپن جرور ہوئے اور گیپ اپ اوپن ہوئے لیکن پچھلے دن کا ہائی کیا تھا 52,200 کے اسپاس 52,19 اس کے نیچے جب ہم جائیں گے تو ہم کیا کریں گے ہمارے لئے گیپ اپ تھیوری ایکٹیویٹ ہو جائے گی جو کہتی ہے کہ پچھلے دن کے ہائی کے نیچے اگر ہم جانا سٹارٹ کریں گے پہلے ہی اس میں تو ہم سیل سائیڈ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے اس کے کٹتے ہی سیل سائیڈ کے بارے میں سوچا ہمارا لیول تھا 51,954 کا وہ بھی آپ کو بھلی بہنتی پرابت ہوا اس کے نیچے ہمارا لیول تو تھا جی 5,845 کا ٹھیک ہے 5,855, 51,855 تک کا لیول آپ کو پرابت ہوا ہے بینک نفٹی میں اب میں آلڈی آپ کو بتا چکا ہوں نفٹی بینک میں صرف ایک ہی سٹاکس تھا جو ایڈوائنسز میں تھا باقی 11 پٹ رہے تھے اور 11 میں ایڈوائنسز میں اگر بات کروں گا تو ایٹی ڈی ایف سی بینک تھا جو کی لگ بگ لگ بگ ڈھائی مہینے تین پرسنٹ تیج بند ہوا ہے کوٹیک بینک اچھا خاصا پٹا ہے 5 پرسنٹ کے قریب انڈیسنٹ بینک بھی پٹا ہے اے یو بینک آئی ڈی ایف سی فرسٹ بینک اور کینرہ بینک بھی رہا تھا پٹ ہی اب دوستو آگے بڑھتے ہیں اور جرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو نفٹی اور بینک نفٹی کے کل کے لیے لیولز دیکھیں گے پھر چلیں گے فن نفٹی انالیسز کرتے ہیں بینک نفٹی کا بینک نفٹی میں اب آپ کو یہ تو پتا چلی گیا ہوگا کہ بھائی ویکنس ابھی بھی برقرار ہے کوئی طاقت نظر نہیں آ رہی گیپ اپ کرانے کے بعد اس کو سسٹین نہیں کر پائے اور پچھلے دن کی کلوزنگ سے ہم نیچے 131 point نیچے یعنی شکروار کی closing سے 131 point نیچے ہم ہو رہے ہیں 51,962 یعنی کہ 52,000 کے نیچے پھر سے آ گئے ہیں ہم closing basis پہ اب کچھ لوگ کہیں گے صاحب کی نو ڈیما سے تو ہم اوپر ہیں جی ہاں نو ڈیما سے ہم اوپر ہیں 9 ڈیما comes at around 51,782 بلکل اوپر ہے لیکن بھولیے گا نہیں کی 5782 کے اوپر ابھی 594,51 940 پہ 20 ڈیما ہے 9,20,50 almost 20 اور 50 تو بلکل آسپاسی نظر آ رہے ہیں 9,20,50 تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک range mount ہونے کی market of اثار نظر آئے گے بکوز جب اس طرح ہو جائے کہ دونوں تین دو تین bands almost similar اس پہ آ جائیں ایک ہی جگہ پہ آنے لگ جائیں تو یہاں سے ہو سکتا ہے کہ consolidation کا face شروع ہو جائے تو اب ہم کو آگے levels کے بارے میں سوچنا ہے اور levels کیا کہتے ہیں weakness بلکل ابھی بھی منی ہوئی ہے sell and bounce کی ہی strategy ابھی بھی کام کرے گی ایسا پرتیت ہو رہا ہے nifty bank میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک گھنٹے کا چارٹ لگایا ہے nifty bank میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رہ سکتے ہیں ہمارے levels کل کے لیے ہم almost lowest point پہ ہم close ہو رہے ہیں 51,855 کا low ہے اور ہم وہاں سے آپ کو ٹھیک ہے average closing آپ کو 51,962 جرور دکھ رہی ہوگی but last candle میں اچھی خاصی پٹائی ہوتی ہوئی ہم کو دکھائی پڑ رہی ہے 51,855 کے نیچے اگر ہم جانا سٹارٹ کرتے ہیں 158,855 کے نیچے جانا سٹارٹ کیا تو excel side کا signal ہم کو clear مل جائے گا 51,855 کے نیچے کیا رہ سکتے ہیں ہمارے levels 51,855 کے نیچے اگر جانا سٹارٹ کیا تو 51,753 کا لیول آتا ہے 51,753 کا لیول آتا ہے 51,753 بھی اگر ٹوٹ گیا what is the level that we might be able to see 51,751,855 51,753 اور اس کے نیچے اگر گئے تو 51,608 51,600 608 تک کے لیول سم کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں and if by any chance if we breach that we might be able to see somewhere around 51,527 51,526 527 یاد رکھیے گا 51,500 527 ابھی تک کے لیے اچھا خاصا support بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب آج آپ کو HDFC bank بہت اچھا لگا ہوگا لگنا بھی چاہیے تھا لیکن ہر روج ایسا چلے گا اس کے بارے میں مجھے تو ابھی بھی شنسہ بنی ہوئی ہے کیونکہ نتیجوں کے بعد ہو گیا بھائی جو اثر دکھنا تھا ہو گیا کتام اب بات کر لیتنی ہے کہ upside پہ ہم لوگ کب بات کریں گے upside کے بارے میں کب سوچیں گے کہ ہاں بھائی یہاں سے upside جا سکتا ہے جب تک ہم 52,118 کے اوپر 52,118 کے اوپر چلنا سٹارٹ نہ ہو تب تک buy side کے بارے میں 53 کا 52,353 کا ایک level ہے اور اگر 52,353 بھی ہم نے پار کر لیا تو ہم کو اس کے بعد level ملے گا لگ بگ لگ بگ 52,451 کا 52,451 and 52,451 اگر breach ہوتا ہے then we might be able to see this as our level that is somewhere around 52,577 جو کی آج کا high بھی ہے 52,577 کا آج high لگا ہے تو high side کے لیے بھی میں نے levels لگا دیا down side کے لیے بھی levels آپ کے سامنے میں نے nifty bank پر لگا دیا بات کر لیتے ہیں nifty 50 کی nifty 50 اب یہ دیکھ لیجئے banking تو دکت میں تھا ہی IT میں بھی دکت ہے صرف auto sector کچھ کرنے کی کوشش کرتا رہا بھر auto sector میں اتنا دم کم کہا کہ وہ nifty bank nifty 50 کو اوپر لے کے جانے کی شمتہ رکھتا ہو 24679 24679 کی اگر نیچے جاتے ہیں تو sell کا clear signal ہے ویسے بھی آپ کو بتایا نifty 50 جو ہے وہ اب کیا ہے کمزور تو بنا ہی ہوا ہے کمزور کڑی ہے اب 24855 کے اوپر ہم buy side کے بارے میں سوچنے شروع کریں گے 24855 کے اوپر اگر ہم چلنا start کرتے ہیں تو ہمارا level کیا آتا ہے پہلے ہم understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں 24855 کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ہمارا level آئے گا یہ 24937 آپ کو بیچ میں کہیں پر بھی کوئی ایسا خاص بڑا resistance نہیں دکھائی دے گا 24855 کے اوپر 24900 کے اوپر call writer جرور بیٹھے ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر 24855 کو breach کر رہے ہیں upside کے لئے تو 24937 میں کوئی رکاوٹ آنی تو نہیں چاہیے 24937 اگر breach ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے level آ سکتا ہے 24983 یاد رکھئے گا 24983 سے 25000 25 تک یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں بہت بہت سپلائی زون کا بھی ایک طرح سے کام کر سکتے ہیں 25000 کے اوپر جب تک کے اوپر جب تک نہیں جائیں گے تب کے بعد ہی ہم لوگ کچھ لانگ ٹائم میں بولیش ہو سکتے ہیں ادر ویز ابھی بھائی سیلون باؤنس کی مارکٹ بنی ہوئی ہے 24679 کے نیچے اگر جانا سٹارٹ کیا 24644 24644 آ سکتا ہے اور اگر وہ بھی بریج ہو گیا 24644 تو یہ سمجھ لی 245 76 245 70 71 تک کے لیول سم کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیفٹی 50 میں اب بات کرتے ہیں دوستو ہم cnx finance یعنی کی fin نیفٹی کی fin نیفٹی کی بات کریں fin نیفٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوستو fin نیفٹی آپ کو دکھائی دے رہا 23 954 پر closing ملی ہے fin نیفٹی کو fin نیفٹی سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک اور چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ چار نومبر سے اگلا بات سٹارٹ ہو رہا ہے ریجسٹریشن اوپن ہے اور لنک دے رکھا ہے ویڈیو میں اور پند میسیج ویڈیو میں بھی ریجسٹریشن صاحب ہمیں ایمائی آپشن میں پی کر سکتے تو وہ والا آپشن بھی مل گیا ہے اب آپ اس لنک سے کلک کیجئے گا اپنا نام اپنا نمبر وغیرے ریجسٹر کیجئے گا اور پیمنٹ کر کے آپ کو لنک بھی وہی سے آ جائے گا بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کلاس لیتے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی سیدھا آپ کے پاس آیا کرے گی اس میں میرا کوئی رول زیادہ رہے گا نہیں چلی یہ بات کرتے آج آپ کسی کو جانکاری چیئے تو وات سی میسج کر جانکاری بھی لے سکتا ہے پھر نفٹی کی کر لیتے ہیں بات چیز مجھے لگتا ہے ایسا انڈیکس میں سے جو پلس نے کلوز ہوا ہے چلیے اب 23 950 پر اس کی کلوزنگ ہوئی آئی آپشن چین کی بار دیکھ لیتے ہیں آپشن چین پر یہاں پر بھائی کچھ اور ہی کہہ دیکھ لیتے 23 950 کی کی کیا سیچویشن ہے 23 950 پر کل رائٹر بیٹھا ہے 24000 پر بھی کل رائٹر بیٹھا 24100 پر بھی کل رائٹر ہے جب بردست کل رائٹنگ ہو رکھی ہے اگر پٹ سائیڈ کی بات کر یں گے تو 23 900 پر اگر کچھ پٹ رائٹنگ ہے ہاں تھوڑی سی پٹ رائٹنگ جرور ہے لیکن اگر 23 900 کٹ تا ہے تو 23 800 سے پہلے تو کہیں پر سانس لینے کی فرصت نہیں دے گا یہ 23 900 کے نیچے جانا شروع کیا تو 23 800 تک کہیں سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے 23 800 سیدھا سیدھا دکھائی دیتا ہے اور اگر وہ بھی کٹ گیا تو اس سے نیچے مجھے لگتا 23 700 بھی کوئی بہت بڑا پٹ رائٹنگ کا زون نہیں رہے گا اور پھر ہمارے لئے سیدھا سیدھا اگر کوئی رستہ کھلتا ہے تو 23 500 تک کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے یعنی کی فر دیٹ میٹر کوئی بہت سٹرانگ ہوتی ہوئی ہو ایسا تو نظر نہیں آرہا 23 900 ٹوٹا 23 800 تک کرز تک کھلا اور اس کے نیچے تو بھائی پھر تو تراہی مام ہو جائے گا مارکٹ میں آئی ایک بار کو اپ سائیڈ پہ آپ پتا چل 24000 کے اوپر چلنا سٹارٹ کریں 24000 پہ یاد رکھے گا بہت بڑا کال رائٹرز کا یہ جلدی سے ٹوٹے گا نہیں اور اگر یہ ٹوٹا 24000 ٹوٹا تو ہمارے لئے یہاں سیک شورٹ کورنگ مل سکتا ہے جو ہم 24100 تک سٹرائک کرنے کے لئے لے جا ہم لگ بائی سائیڈ کے بارے میں نہیں سوچیں گے 24100 کے اوپر ہم بائی سائیڈ کے بارے میں سوچیں گے 24000 11 24000 11 کے اوپر نہیں جاتے ٹکتے نہیں ہیں 24000 کے اوپر چلنا سٹارٹ کیا 24000 54 ہم کو فرس ریزیسٹنس دکھ سکتا 24000 کے اوپر 40 24000 24 105 یہ ایک زون رہے گا جہاں پر بہت سٹرون اگر یہ کٹ گیا تو یہ یاد رکھے گا 24 137 کی اور بڑھتے ہوئے دیکھیں گے 24 137 کے اوپر اگر گئے تو فاس شورٹ کورنگ آئے گا 24 200 24 216 تک کے levels دکھا سکتا ہے آج کا 23 99 اور میں نے کیا بولا 23 900 پہ put writing جو تھوڑی بہت ہے 23 900 پر ہی دکھائی دے رہی ہے اگر 23 900 والا put writer back foot پہ آیا 23 99 23 900 کے نیچے جانا سٹارٹ کیا تو 23 843 23 843 تک کے level دیکھنے کو پرابت ہو سکتے اس کے جگہ ہے تو 23 800 805 دیکھ سکتا ہے below that آپ یہ دیکھیں 23 605 سے کہیں پر بھی 700 750 پہ کہیں کوئی بھی support نظر نہیں آرہا 23 605 کٹا 23 692 693 23 693 تک level ایک بار ہم کو دیکھنے کو پرابت ہو سکتا ہے اور اس کے نیچے گئے تو 23 600 ہوگی closing آپ comment میں مجھے جرور لکھ بتائیے گا میں نے آپ کو already بتا دیا کہ جس کو بھی register کرنا ہے لنک دے رکھا ہے لیکن اگر کسی کو پھر بھی نہیں ملتا تو whatsapp message کر دیجئے گا my team will try to provide you the link immediately پچھلا جو ہمارا سنڈے جو webinar تھا اس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا جتنی ہم نے seats رکھی تھی وہ fully booked تھا that was a house full session تو یہ بھی house full session جلد ہی ہو جائے گا اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ number of seats بلکل limited ہے لکھیں اتنے ہی اس سے اوپر ہم نہیں بڑھ سکتے اب کیونکہ software پہ سب کچھ ہے تو اس میں ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے اور اگر کوئی repeat کرنا جا رہا ہے جیسے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے batch کر رکھا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ واتس اپ پہ وہ میسج کر سکتا ہے اور ریپیٹ کے لیے وہ coupon code use کر سکتا ہے coupon code وہ ہماری ٹیم سے لے سکتا ہے واتس اپ میسج کر کے ہاں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ واتس اپ گروپ سے جنہا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ میں سے تو آپ جڑ سکتے ہیں اس کے لیے آپ سیم کو میں اکاؤنٹ کھولوائی ہمارے لنک سے وہ لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال رکھا ہے اگر جنڈنا ہے تو اکاؤنٹ کھولنے کے بعد ایک ٹریڈ کیجئے اور اس کا سکرین شوٹ واتس اپ کر دیجئے آپ ایڈ کر لیا تو آپ کو ایڈ کر لے جائے گا واتس اپ بروپ میں بھی این سکرین پہ میں دو تین ویڈیوز دیئے ہیں کافی کار کر ہیں ان میں سے zero hero بھی ایک ویڈیو ہے فن نف کرتا ہوں ویڈیو کو آپ already لائک کر چکے ہوں گے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے دوستو کے ساتھ ویڈیو کو اگر آپ اپنے تک جسی ٹھیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے شکریہ نمشکار دنیواز and good luck for tomorrow فن نفتي expiry ببائی